اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ جنیا آمنانے کی ڈالال سونا پتر جگویچ اینج کسے مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا ہلم ہویا مرتبہ انجدہ کسے بھی دائی دا نہیں اے نو بے کل جڑے ٹھانڈ پہ جائے پاہ میں جمعائے میری مائی دا نہیں ہر قشم دی حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریف دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تداد رود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے حضراتِ محترم اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ میری حاضری احباد دی تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے تو قبل علمائے کرام اپنے اپنے خیالات دائے ظہار فرما چکے نے خصوصا میرے فاضل بائی مولانا محسن حمید صاحب صدر اہل حدیث یوت فورس شیٹی فیصل آباد اور بلبل قرآن محترم کاری تاج محمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنے علمائے کرام ذمہ داران تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے میرے بائی محترم ابو بکر جمیل صاحب اور استادی المکرم پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق زہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہا دا حکم ہویا تشاں احباب دی سیارت دا موقع بنے ہیں میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے یار سیڑ تے ٹھیک سی ہونے ایک بندہ بھی نظر نہیں آرہے ہیں اگے کچھ آر نظر آرہے سی تھوڑا آجا پھر پچھے کار لوں الیٹ دی بچہ تنو اگے بندے جنہیں کوئے نہیں تے الیٹ دی بچہ تو نظر نہیں آرہے توجہ فرماؤ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے سارے اندھی عجدی اے حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے شروع دی اندر میں دعا کرنا تے تشی آمین کہنی تاکہ تشی بدار بھی ہو جاؤ جاگ بھی جاؤ تاکہ میں جاگ دیا نال چند باتاں کر سکا یا اللہ جس طرح ایس مقام تے اکٹھے ہیں کیتا ہی ایسے طرح مسجد نویچ کٹھے ہیں فرما دے ہے رادہ جاندہ سارے آدھا ہے نا اے توڑی آمین تو نہیں لگ دا اچھی آمین کو یا اللہ جویں ایس بزار چھ بٹھایا ہی ایسے طرح مسجد نوی دے شینچ کٹھے ہیں کر دے آمین اللہ ایسے طرح بیعت اللہ دے شینچ کٹھے ہیں کر دے ایسے طرح ہی اللہ کے عامت نو حوز کوسر تے کٹھے ہیں فرما دے ہونٹی لے پہ آگیا ہو اچھی آمین کہیں دے جاؤ گے نا میں گال بڑی جلدی مکانی اور جڑا نوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے او دے تا دن شاء اللہ ایک ورد تسی ہو رونا آمین کہنی یا اللہ جی میں ایتھے جماں عرش عظیم دے شائد تھا لے کٹھے ہیں کر دیں آئیے توجہ کیجئے میرے سمہ جو عنوان لگایا گیا ہے آج دی اس کانفرنس دا جو عنوان ہے شان مصطفی اصمت مصطفی پیغمبر دی اصمت آپ دی شان آپ دا مقام کتنا بلند ہیں جس پیغمبر دا میں کلمہ پڑے ہیں تسی کلمہ پڑے ہیں اس پیغمبر دی اسمت اتنی سیاد ہے آپ دی اسمت نو آسمان دے فرشتے پہچان گئیں آپ دے مقام نو پہاڑ پہچان گئیں آپ دی اسمت نو جنگلہ دے درخت پہچان گئیں آپ دے مقام نو جنگلہ دے جانور پہچان گئیں جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑے ہیں آپ دی اسمت اتنی سیاد ہے مقام اتنے آپ دی اسمت نو رید زرات وی پہچان گئیں پانی دے کترات وی پہچان گئیں اے توجہ کرنا جامے ترمسی دی روہت ایک فرشتہ نو اللہ نو جاکے کہہ رہے ہیں یا اللہ جی کر دے میں دنیا تے جانے اللہ فرما دے نے اگے تے قدی جان دی جاسنی لئی آج دنیا تے کی لین جانے ہی آن دا یا اللہ جیڑا تیرا آخری پیغمبر ہے نا او دی اسمت بڑی آپ دا تذکرہ بڑا سنے ہیں تے میرا جی کر دے میں دنیا تے جانا نالے آب دی زیارت کر کے آما نالے آب تے سلام پڑ کے آما کچھ ہی کہہ دے ہو ایک کون کہہ رہے ہیں فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ جی کر دے ہیں میں انہوں تے انج لگ دے ہیں فرشتہ دی بھی خاصے پیغمبر دا چیرہ سامنے ہووے اسی ویخ دے رہی ہیں آپ نو ویخ دے ویخ دے اکیے بھی نا تھکیے بھی نا تے رجیے بھی نا ایڈا حسین مکھڑا اللہ اکبر آسونے آجے دراتے آنال حسین تے راب نے بنایا ہی بڑا ہے تو اڈا سوق پورا کرا شروع دی اندر گاہ لگے چلا ہما اللہ نے آپ نو حسن کی نا دیتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے ہیں ایک دن سرکار نا مسٹ نوی چھ لیتے تے آپ نے سرک رنگ دی چادر اوپر لے ہوئی تے آپ دا چیرہ مبارک چادر بھی چون این جی چمکرے آسی جی میں بدلنا چاہا سمان دا چن چمکرے آن دے ہیں ترچمہ مولا جی سمانی سمراد بیٹ جابر بیان سنایا سی چنوں سی چود میں چن جوبن وچ آیا سی تارے بھی مدم پہ گین ڈاڈی چنوں چاننین پر میرے چنوں وعد نہیں چنا تیری چاننین اے ڈی ٹی لی سبحان اللہ انالگل نہیں بننی اچھی کہا دے ہو تو انہوں میں شروع چاہ داستے ہیں مولنا پروفیسر علامہ ابراہیم خادم کسوری صاحب کو رحمت اللہ اللہ ہے وہ کیا کر دے شانہ کہ سبحان اللہ مولوی دی خطیب دی ریش اندی تے جزاک اللہ بریک اندی تے جنی بہت ہی تسی ریش دے ہوگی نا گڑی انہی تیز چلے گی ہیں ہون تسی اچھی اچھی سبحان اللہ کہنے جانے ہیں وہ کھونا پیغمبر دی عظمت آپ دا شان آپ دا مقام سن کے جے تسی سبحان اللہ نہیں کہنی تے میں انہوں دسوں پھر تسی قدوں کہنی ہے سارے مل کے کو ہن درا سبحان اللہ جناب جابر نبی پاک دے چہرے دا تذکرہ کرنین ترجمہ مولنا سمسان دی زبانین ایک چانتوں دو جان چانتوں میرا پیر جی دو ماں چنن اتے لائین ڈاڈی میں نظیر جین ویکھا میں دو ماں بھی چان وعد کی دی چاننین بار میرے چن وعد نئیوں چنا تیری چاننین سارے تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ ماشاءاللہ محترم رضا اللہ صاحب محترم ملک شہزاز صاحب میرے سجے خبیت تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ ہوں تُسی بے دار ہو جو گے اے توجہ کریں آجی تے پھر اگر شلد کی کڑی ہیں نتیجہ کی دیتے ہیں اے شونے آجی تے آنا لے ایک بی بی نا میرے مصطفیٰ نو کہیں دی سرکار آج ویکھو چود میں دا چانن چمڑ چڑے ہیں تے میں ویکھنے تو آڈا چیرہ سونے کہ آسو مانگ دا چانن سونے آپ فرماندین ربیہ فیصلہ صحیح کرنائی سرکار جن میں تھو صحیح فیصلہ نانا ہویا تے راب کو نو پوچھلے آجے آپ فرماندین بی بی دس کی فیصلہ کیتا ہی آن دی سرکار چودہ مرتبہ آسو مانگ دے چاننو ویکھے ہیں چودہ مرتبہ تو آڈے چیرہ نو ویکھے ہیں فیصلہ کی کیتا ہی آن دی سرکار جدوں اتاں ویندی ساں اکھاں تھک جان دی ہیں سی جدوں تو آنو ویندی ساں تھکاوٹان لے جان دی ہیں سی اے اپنے میں پیر دا جاد ویکھے آ جمالیں فوراں میرے دلیں اندر آگے آ خیالیں تے انو بھی ملیے چنان میرے چنوں چاننین پار میرے چنوں وعد نئیوں چننا تیری چاننین میں عرد کرنا چانا اللہ دے پاک پیغمبر دی شان اتنی سے آدین آسمان دے فرشتین او نادا جی کر دیں اسی سرکار دیاں سے آرتا کریے آ پے جا کے سلام پڑیے اللہ پاک فرمان دینے جا زمین تے چلا جان نالے آدیاں سے آرتا کر لیں نالے آتے سلام پڑھ لیں نالے آپ نو بشار سنا دیں اللہ پاک نین تو آڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتان دی سردار بنا دی تین اللہ ہو اکبر اللہ آگور کرینا میرے ویر میں شروع دی اندر عرض کر چکے آن کائنا دی ہر چیز میرے نبی دے مقام پہچانگین اے زمین دی اوپر جڑے پہاڑنے اے بی نبی پاک دی اسمت نو پہچانگین سئی مسلم دی رویتی ویران ایک دے نامینا دے لال ساری کائنا دے سردار جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں دے نال حراب ہارتے تشریف لے کے جارنیم حضرت ابو بکر صدیق رزی اللہ تعالیٰ انہو نالنے جناب فاروق آدم حضرت اسمان علی جناب تلہا تے زبیر جناب سادن رزوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ یار نبی پاک دے نالنے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک نے جاکن حیرہ پہاڑ تے اپنا قدم مبارک رکھے ہیں صحابہ کہن دے نین عشین وے خیان جدو نبی پاک نے اپنا قدم مبارک رکھے ہیں اے حراب پہاڑ خوشی نال جومن لگ جاند ہیں اے پہاڑ جوم اٹھے آئیں اے ہلن لگ گئیں اے نو پتا چل گئیں آج جس پیغمبر نے میرے اوپر اپنا قدم مبارک رکھے ہیں اس نبی دا شام کتن ہیں او دا مقام کتن ہیں اللہ اکبر اللہ اگلی گل سنے آجیں آپ فرما دینے او سکن حیران اے حیرہ روک جان حیرہ ٹھہر جان اے پہاڑ جان دائیں جو نبی دا شام اٹھائیں اے میں آدھی بادا مقام بھی بڑھائیں آدھی پاک زبان بھی چون اے الفاظ نکل دیں پہنیں پہاڑ اسے بیلے رک گئیں اسے بیلے ٹھہر گئیں اللہ اکبر اللہ اے پہاڑ مک کی اندر اے نو حیرہ پہاڑ اے پہاڑ مدینے اندر جن اہود پہاڑ کے اجان دائیں میں قربان جام ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اہود پہاڑ تے تشریف لینکے گئیں جناب ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰنہو جناب عمر فاروق جناب عثمان رسوان اللہ علیہ مجمعین تینوں یار نبی پاک دے نالنے اللہ دے پاک پیغمبر نے اہود پہاڑ تے اپنا قدم مبارک رکھے ہیں تے اہود پہاڑ بھی خوشی نالجومن لگ گیا مکی اندر حیرہ جو مٹھے ہیں مطینی اندر اہود پہاڑ جو مٹھے ہیں تے اگلی کار سنے آجیں آپ فرمان دینے اسبت اہود فما علی کا اللہ نبی جن او صدیقن او صحیدان اے اہود رک جان تیرے تے ایک پیغمبر آیا ہے ایک صدیق آیا ہے دو صحید آئینے نبی پاک دی پاک زبان چون یہ الفاظ نکلینے اسبت اہود اہود رک جان پہاڑ اسے ویلے ہی رک جاندہ ہے مکہ چھ ہران پہاڑ رک گیا رک گیا نا اب بول دے نہیں مدینے چھ اہود رک گیا فرمایا ہران رک جان اے بھی رک گیا ہے اہود تم بھی رک جان اہود بھی رک گیا ہے پہاڑ نبی پاک دی گالمان کے رک گئے ہیں کیونکہ پہاڑ پہچان دینے آپ دی اسمت کتنی سیاد ہیں آپ دا مقام کتنا سیاد ہیں لیکن اسی پیغمبر دی اسمت نو سمجھ یہی نہیں جان یہی نہیں پہچان یہی نہیں نبی پاک نے فرمایا ہے چھوٹ بولن تو رک جاؤں غیبت تو رک جاؤں چگلی تو رک جاؤں شرا پین تو رک جاؤں جوہ کھیلن تو رک جاؤں چوریاں کرن تو رک جاؤں بدکاریاں کرن تو رک جاؤں آج دا مسلمان ہے کلمہ نبی پاک دا پڑے ہیں چھوٹ بولی جارے ہیں کلمہ نبی پاک دا پڑے ہیں غیبت کیتی جارے ہیں چگلیاں کیتی جا رہی ہیں سرا پیتی جا رہی ہیں جوہاں کھیلی جا رہی ہیں قتل و غارت دا بسار گرم کیتا ہوئے ہیں ناپ توڑ دی اندر کمی کیتی جا رہی ہیں ظلم و ستم کیتی جا رہی ہیں اور میرے پائی اینا ساریاں چیزہ تو پیغمبر نے روکے ہیں لیکن آج دا مسلمان روک دا ہی نہیں مکی دی اندر حیران پہاڑ ہے مدینے دی اندر اہت پہاڑ ہے پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا ہے حیران روک جاؤں اہد روک جاؤں اے دونوں پہاڑ اسے ویلے ہی روک جاؤں دے پہاڑ روک گینے پر مسلمان روک دے تسی بول دے تے بولو نا می کام می مکیہ پہ انج بول دے لیندے ہونا سارے ماشاءاللہ پہاڑ روک گینے پر مسلمان روک دے ان گال سنیاں جی تیان نال انہا پہاڑا نو نبی پاک نل پیار بڑھا ہے آپ فرما دینے اور میرے سی آبا سنو اے جیڑا اہد پہاڑ ہے نا اے دے پتھر اے دے سرے اے دے کنکر اے اہد پہاڑ سارے دا سارا میرے نل پیار کر دے کون ہے اہد پہاڑ اہد پہاڑ تی اگلی گر سنو جی شانوی نبی پاک نل پیار ہو جائیں آپ فرما دینے میرے سی آبا اہد پہاڑ نو میری نل پیار ہے تی میں محمد نو اہد پہاڑ نل پیار ہے قربان جا میں اس پہاڑ دی اسمتوں جی دے بارے سرکار فرمان کہ میں انہوں پہاڑ نل پیار ہو گئے ہیں میں انہوں دے پتھرہ نل پیار ہو گئے ہیں سبحان اللہ تو بھائی عرصے کر رہے ہیں کہ اے جڑے پہاڑ نے نبی پاک دی اسمت پہچان گئے ہیں آبدا مقام پہچان گئے ہیں کتنا اچھا شان نبی پاک دیں آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار جناب محمد نا 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 نبی پاک دا نام آ جائیں سینے تھن پہ آ جائیں آسمان دے فرشتیاں دی خاص جی درود پڑیئیں آسی سلام پڑیئے مسلمانوں تسیوی گاج واج کی درود پڑیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی عظمت کتنی سے آدھیں اللہ اکبر اللہ اے جنگ لاندے جانور نیتے آبدا مقام پہچان گئے ہیں آب دی عظمت پہچان گئے ہیں تب قاد بن سادی اندر لکھے ہیں حدیث دیاں کئی کتاب آندر مل دیں مدینے تو تین کلومیٹر دور ایک یہودی جنگل جو بکریاں چراندہ پہ ہیں اے دیاں بکریاں نو ایک بیڑیاں پہ گیا اوڑنے بکری اٹھا لئی ہیں ایتے نس گئے ہیں پجے آ جاندہ نسے آ جاندہ ہیں اے یہودی پیچھے نک گیاں اے نے سوٹیاں مار کے بکری چھوڑا لئی ہیں اوڑا گیاں نسے آ نئی ہیں پجے آ نئی ہیں اٹھے ہی بہ گیاں آندہ او یہودی گل سن لیں اللہ نے میں نوری دک دی تاسیتے میرے کنوں کھولے آئی ہیں اللہ اکبر اللہ اے سوچی جا رہے ہیں ایک جانوروں کے ایک درندہ ہو کے انسان نہ ترہا گلگا کر رہے ہیں اے نی دیرنوں اے بگیاں پھر بول پہ آن آندہ او شلمہ گل سن لان تی نو میرے تے بڑا تاج بار رہے ہیں میں ایک جانوروں کے ایک درندہ ہو کے گلہ کر رہے ہیں میں نو تیرے تے بڑا تاج بار رہے ہیں اے مدین پاک دی اندر آمینہ دلالت شریف لے آ چکے نیم اے مدین پاک دی اندر جگان دا لالا آ چکے ہیں اے مدین پاک دی اندر نبیان دا امام آ چکے ہیں اے مدین پاک دی اندر آخری پیغمبر تشریف لیا چکے نے آپ لوگانو کلمہ پڑھا رہے نے آپ لوگانو جنتی بنا رہے نے اور سلمہ گل سن لین تینو جنتی لوڑی کوئی نہیں تینو جنتی فکر ہی کوئی نہیں جناب سلمہ فرمان دینے اے دی جدو میں گل سنینا میرے تینہ اثر ہویا اینہ اثر ہویا میرا دل کرے بکریان ایتھے چھڑا تے جا کے عابدہ کلمہ پر کے عابدہ مرید بن جاوان لیکن میں سوچی پہ گیا اگر میں تر گیا تے میریاں بکریانو بھیڑیاں پھر پہ جائیں گا بکری اٹھا کے لے جائیں گا اللہ اکبر اللہ گال سنیے تے سینے تھنڈ پہ جائیں اے بگیار پھر بولین آنے او سلمہ گال سنن درندی لوڑ نہیں ہے کبران دی لوڑ نہیں ہے آسوٹی منو دین تیریان بکریان میں چرانا توں جا کے محمدہ مرید بن جا آسوٹی منو دین تیریان بکریان میں چرانا دو نبی پاک دا کلمہ پڑ کے آدھا مرید بن جا اللہ اکبر اللہ آسوٹی منو دین اے سلمان کے آج کرن ہونے ہی جاما میں آمال ہے کلہ کس دین کول ٹھہراما میں کہندہ بگہار تیران مال چراما میں توں کول محمد چھتی جائیں اچھی کہا دیو سارے انو سبان لاؤن دی پھر اچھی کہا دیو مازالا اے گل گور والی جناب سلمان نے سوٹی بگیار نو بڑاتی بکریان انہیں کٹھیان کر لیا تے بکریان دا راکھا بن کے اے بگیار بیٹھین تے جناب سلمان نے دو لاؤن دی تی مطینے والاہرانے اللہ اکبر مولانا خالد حسین گرجاکی رحمت اللہ لہنے ترجمہ لکھیا پرمان دین اے دوڑ کے سلمان پاس نبی دے جامدان جا کے بگیار والان کیسا سنا مندان پڑ کے کلمہ سچان مومن ہو جامدان پہن گیا جنت والے راہی جا کے شاری گل سنا دی تی تے نبی پاک نے کلمہ پڑھا لیا تے آپ نے مسلمان کر دی تان ہن گال ویر سنیا جتے آن نال آپ پرمان دینے اے دوڑ کے ہارنے تینوں میرا آواز کیتا ہے اے دوڑ کے ہارنے تینوں میرے بووے تے تو رہے ہیں تے گال سن لیا ہن توں کی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ آپ پرمان دینے اے دوڑ کے کلمہ پڑھا لیا جنیاں بکریاں دے کے آیاں سے جا کے گھن کے پوریاں کر لیں جنیاں دے آیا ہے نا جا کے پوریاں کر لیں کیوں کہ جڑا بگی آڑ جنگل چوب ہے کہ میریاں طریفہ کر رہے ہیں وہ بھی مان نہیں کر سکتا تو یہ تھے کسے مسلمان ادھارے پیسے دے گا اے جی نا کسے نا ادھار دے دے ہو نا پھر پیسے لب دینے نا سہودہ لب دیں تے نا بندہ ہی لب دیں پیسے بھی گئے سہودہ بھی گیا دے بندہ بھی بندہ بھی تسی بولنو ہی جہا ہے جہاں دے جاگ دے رہو اللہ تم خوش رکھے آہ سنو تھی آنا فرمایا سلمہ جنیاں بکریاں دے کے آیا سنن جا کے گھن کے پوریاں کر لیں میرے پیغمبر نوں یقین اتنے اطماد اتنے جی رب گیار جنگل چبے کے میرے مصطفادیاں تعریفہ کر رہی ہیں اوہ بگیار ہیرا پھیری نہیں لاش حگدان یہ آپ نے کوئی ہور گل کی تھی آہ فرما دنو سلمان گل سن لیں ساملے مال ہن تون اپنا جا کے کوک بکری یو دان گوشت بنا کے توری بگ ہارتائیں خوب رجا کے اوہ سرا دکھایا ہی تیرے تائیں اون تو جا کے ہتھی بکری سبا کرنی ہے اون رجا کے تور نائیں کیونکہ اون نے تینو سدھے پاسے لائیں اون نے تینو دینانے پاسے لائیں اللہ اکبر ایک ہور گل سمجھا گی جیڑا بندہ دین سنائیں اون رجا کے کھوانا چاہید ہے کیوں جی جیڑا دین سنائیں اون رجانا بھی چاہید ہے ماشاء اللہ ملک صاحب نے بڑی اچھی میرز بانی کی تھی اللہ برکت فرمایا اللہ جیڑا اینا توی دا بوٹا لائیں اللہ انہو اسلام دا قلعہ بنا دیں اللہ انہو دین دا قلعہ بنا دیں قیامت تقلی آباد فرما دیں اہا توجہ کریں آجے میں عشقہ رہیان پہار پہچان گئیں فرشتی پہچان گئیں اہ جنگلہ تے جانور پیغمبر دی عشمت پہچان گئیں تے ایک ہور گل سنا دیا سرکار میراج تے جان لگیں عام میراج تے تشریف لے کے جان لگیں اللہ انہو پیغام آئیں جناب جبریل میرے مصطفیان لینو آستی آئیں تے نال براد دی اسواری لے کے آئیں ایتھے بھی مولنا دا قلم تڑپیان تو اڑا سوق بھی پورا کران جوچوں کیجئے اللہ ولو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جان آنکھیں جا کے میرے محبوب نو دون ساڑی علف داندہ آکے مل پا جان نال ستا سمان دی شیر کر جان اپنی دست سا جا ساڑی سن سنا جان چھتی جامی جبریل نام دیر لامین چھتی جامی جبریل نام دیر لامین لے کے میرے محبوب نو اینجی آ جان جبرائیل توں اے جان نائین کڑیاں ہندیاں نے سخت انتظار دیان دل دے باہر اندر تھا تھا مار اٹھیان آج علف دا اوس دل دار دیان جبرائیل نے وکھیا وچ حجرین آہاں زور آرام فرمارین آکھانی دے وچ دل جاگ دائیں کال دل دی دور پوچھا رہین پیراں والکھ لو کے جبریل نے تے پیراں والکھ لو کے جبریل نے تے ہوا پاران دی مار جگا رہین آدب نال جبریل نے ارز کی تی آدب نال جبریل نے ارز کی تی فیصلہ بادیوں تڑپ جایا جے آدب نال جبریل نے ارز کی تی تو آنو باری تالہ بولا رہین نہیں بولے اچھی کہا دیو ایدی کلے دیواز بہتی تُسی سارے فیر مل کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ تُسی جاگ گئے ہو بدھار ہو گئے ہو تے اے پریشانی علی کوئی گال نہیں سادہ مطرم کہہ رہا ہے سی دو سو کرسیاں لائیاں نے اے ماشاءاللہ تا حد نگا جنیاں لگیاں تُسی بیٹھے ہو تُسی کلے ہی نہیں آئے اے تھے اللہ دی رحمت فرشتے بھی آئے اے دوائیاں پہ جانی آنے انہیں لے کے لے جانے یا اللہ فیصلہ بات دی اندر تیرے بندے رات دے ٹین تیرے پیغمبر دی اسمت سن رہی سی تیرے پیغمبر دی شان سن رہی سی تیرے حبیب دے تذکرے سن دے پیسی نا تیری پاکی بیان کر رہی سی بار بار سبحان اللہ دی صدا بلند کر رہی سی میرا ایمان ہے میرا یقین ہے مالک ایلان کرے گا اور میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤں جتنے بندے یا ایسی میں سارے انہوں معاف فرما چھڑے آئے عدب نال جبریل نے عرض کی تین تو انہوں باری طالب بولا رہنے ملک سارے ہی تک دینے رات ران ملک بمانہ فرشتے ملک سارے ہی تک دینے رات ران ملک سارے ہی تک دینے رات ران ملک سارے ہی تک دینے رات ران ہوراں طالب نے آب دیدار دیا بیچ دربار خدا دے ہو رہیان انتظاریاں آپ سرکار دیا جناب جبریل لینواز سے آئے تے نال براک لے کے آئے کی لے کے آئے براک آپ فرما دن میں دو سواروں لگا نا تے براک بید گیا جی میں ایک کوڑا اڑی کر جاندہ ہے نا پتہ ہیں تو انہوں کوڑا ایک کوڑا جی میں اڑی کر جاندہ ہے انج براک اڑی کر گیا انج بید گیا تے جناب جبریل نے براک دے کاننل مو لائیا انہوں دسیاں اے براک سن لیں آج جیڑی ہستی نہیں تیرے اوپر اسواروں نے انہا دا نام محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ فرما دنے براک نے جدو میرا نا سنیا تے پسینیوں پسینی ہو جاندہ ہے پسینی آگئے گڑی اچھی شان والا پیغمبر آج میرے اتنی اسواروں لگ گئے ہیں اللہ ہوا توجہ میرے حال کرو آواز تو اڈیت تک آ رہی ہے توجہ فرما جیئے اے براک سمجھ گیا آج ایڈیاں اچھیاں شانا مالا پیغمبر میرے اتنی اسواری کرن لگ گئے ہیں آپ فرما دنے براک پسینیوں پسینی ہو جاندہ ہے براک پہچان کیے آبدہ مقام کیے آبدی عظمت کیے آبدہ شان کیے اللہ پاک فرما دنے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عزیزن علیہِ مَانِ تم حریصن علیکم بِالْمُومِنِنَانْ رَوْفُ الرَّحِيمِ کیتے اللہ پاک فرما دنے میرے پیغمبر دے تذکرین میں قربان جامان اللہ پاک فرما دنے وَزُّوحَانْ وَاللَّيْلِ اِذَانْ سَجَانْ مَا وَدْدًا کَا رَبُّ کَا وَمَا کَلَانْ وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَانْ اللہ اکبر اے گال سنے آدھے دراتے آنال پہاڑ پہچان گئے جانور پہچان گئے اے جیڑے درخت نے زمین تے اے بھی پیغمبر دی عظمت نو پہچان گئے صحیح مسلم دی رویتیں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابیاں دے نال جا رہے نے چال دیاں چال دیاں نبی پاک نو قضائے حاج دی لوڑ پیش آگئین تے آپ نے ویکھیا کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئین گال سنے آدھے ویرو دوجہوں میں نعمل کرو آپ نو مناسب جگہ نظر نہ آئی تے نبی پاک سی آبادو دور چلے گئے آپ نے ویکھیا ایک درخت تے تے نبی پاک نے او دیاں ٹینیاں پکل لیاں نے آپ فرمان دے نین انقادی علیہ بیزن اللہ اللہ دے حکم نال میرے نال چلنا شروع کر دے اللہ اکبر اللہ صحابہ کہن دے نین اسی اکیمے کہاں اے درخت نبی پاک دے پیچھے ترپین دین آپ نے کوہور درخت دیاں ٹینیاں پکل لیاں آپ فرمان دے نین توں بھی اللہ دے حکم نال میرے نال چلنا شروع کر دے صحابہ کہن دے نین اسی ویکھ رہے ہیں اے دونوں درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں جی میں اونٹ دے ناکندر نکیل پائی ہوئے ہیں اونٹ اپنے مالک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں اے دونوں درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں اور ویرہ ہے درخت نبی پاک دے 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 پاک د اللہ اکبر اللہ اللہ دے حکم نالا پس اندر جھوڑ جاؤں آ پس اندر مل جاؤں نبی پاک دی پاک سبان بھی چون جدویں الفاظ نکلیں درختوں سے ویلیں آ پس اندر جھوڑ گئیں درختوں سے ویلیں آ پس اندر مل گئیں اللہ اکبر اللہ او مسلمان او فیصل آبادیاں اے لاباتوان والا طالب علم اے پیغام لے کے آیا ہے آج مسلمان آنو چاہی دے جھوڑ جانے حکم جو آگئے آپس اندر جھوڑ جاؤں رشتے داریاں جھوڑو توڑیاں نہ کرو سیلا رہاں میاں کریاں کرو آپس دے اندر جھوڑ جاؤں آج پراہ پراہ کنوں دور ہو گئے ہیں پراہ نے پینلی درمادے بند کر دی تینے اولاد ماپیاں تو دور ہو گئے ہیں نمازی نمازی تو دور ہندہ جا رہے ہیں مسلمان مسلمان تو دور ہندہ جا رہے ہیں آج کافر جڑ چکے نے غیر مسلم جڑ چکے نے اسلام دے دشمن جڑ چکے نے لیکن مسلمان توٹ دے توٹ دے توٹ دے جا رہے ہیں اوہ پائی وقت نہیں ہے دوریاں دا وقت نہیں ہے توٹ جاندہ وقت ہے جھوڑ جاندہ وقت ہے رشتے داریاں جھوڑ اندہ وقت ہے آپس اندر مل جاندہ غمبر دے حکم دے جنگل دے درخت نے نفی پاک نے فرمایا ہے آپس اندر جوڑ جاؤں دونوں درخت آپس اندر جوڑ جاندے تھی برابر آنو کہہ رہے ہیں میرا تیرا مرنجی بنی مو گیا ہے تو میرے وقت سے گیا میں تیرے وقت سے مر گیا اور نہ آؤ سونیاں پیغمبر دیئے تعلیم نہیں ہے آپ نے فرمایا ہے تین دن تو سیادہ مسلمان نو مسلمان نرازکی نہیں رکھنی چاہی دی اللہ اکبر اللہ اینا زمین نہ پیچھے اینا وراستہ پیچھے اینا جاہ دادہ پیچھے مرنجی من مکائی بیٹھے ہو رولے پائی بیٹھے ہو دوریاں بڑھائی بیٹھے ہو اینا دنیا دے پیسے دکھاتر خون سفید ہو چکے نے موہبتہ پھکیاں پہ چکیاں نے اور سونیاں ایجیڑی ایک گیٹ زمین پیچھے ایک مرلے زمین پیچھے پر آنو چھر چھلے آئی ایک ویلہ آنے زمین ایتھے رہ جانی مرلہ ایتھے رہ جانا ہے تو زیر زمین تر جانا ہے کیوں جی کہا دی بیٹھے ہو کلہ نال لے گیا ہو کسی دیو کلے چھے قبر بن گئی ہو آئیو دو ٹائی گا اس جگہ لفظی ہے نا کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی تھی کل وارس ایک ویراست دے اے وراستان پیچھے لڑائیاں کل وارس ایک ویراست دے آپ سویچ لڑ دے ویکھے میں گال پگوں ہتھی ہون پین ایک دوجہ نو بھر دے ویکھے میں ایک آنکھیں اے درتی میری آٹو اے ٹی بے تیرے نین دوجہ آنکھیں اے درتی میری آٹو اے ٹی بے تیرے نین درتین کے آفکیر ہو تو سیندوں میں ہی میں چہنے رے جین نا میں اے دی ہاں نا میں اے دی ہاں دوسی دوں میں ہی بندے میری جین چار پہی کار پہی ان دی وراست دے لڑائیاں ان ڈیاں ان دی ہاں آو بھائی ہن جننا چاہید ہے کہ نہیں اے رمضان آرہے ہیں تے دیل چاہ شد ہویا بغض حقیر نہ ہویا پر آنا لڑیا رہے ہیں تے پوکھ پہ آسا کی فیادہ ہے آپ دیل شاہ کر لو جے وڈا پر آنا راز ہے نا کوئی کال نہیں ہو گلت بھی ہوئے گا تُو چھوٹا ہے جا کے مادرت کر لیں جا کے معافی مانگ لیں جا کے رہشی کر لیں سبحان اللہ آپ درختانوں کہہ رہے ہیں جوڑ جاؤ تے درخت جوڑ گئے ہیں آپ قضائے آجا تو فارغ ہوئے ہیں نا تے نبی پاک فرماندے نے ہن اپنی اپنی جگہ تے جا کے رک جاؤں سیابا کہندے نے ایسی وکھیا اے دونوں درخت او تھوں ٹور پہ ہیں تے اپنی اپنی جگہ تے جا کے روک جان دے پیغمبر دی اشمت نو پہچان گئے ہیں آپ دے شاہ نو پہچان گئے ہیں اور یار اے درخت نے جنگل دے تے آؤ تو انو مصر نبی چلے چلا جانا چاندے ہو یا اللہ سارے انو لے جانا اچھا جرا اچھی آمن کہنا اللہ انو ایسے میں ہی نہیں لے جائے یا اللہ راہ دا ٹائم ہے تو کوئی پتہ نہیں کسی ایک بندے دی آمن قبول ہو جائے تو سارے اندر کم بن جائے یا اللہ رمضان آرہے ہیں رمضان چلے جائے یا اللہ مکہ بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے خدا بھی کشمیں جدو جڑا کیا نہیں نا او تے ترستہ پھردائیں قدو ویلہ آئیت میں مدینے جاما قدو ٹائم آئیت مکہ جاما تے جیڑا ہو آئے دوبارہ جاننوں تڑپ رہے ہیں مچھری وانگوں تڑپ رہے ہیں پتہ نہیں قدو ویلے آنگے دوبارہ سریان انگی ہیں اہن جنی مولا شمسام تڑپے ورمان دینے اے مہدسا مدینے نا کی سونا اوچھی کہا دے ہو تو آڈا ارادہ بریک دا بن گئے ہیں تو آڈی سبحان اللہ تو پتہ لگ جانے ہیں میں دسا مدینے نا کی سونا کار کار سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں پہ ڈام بکریاں گامان مدینے دیاں جے نہیں سمجھائی تے ہیں جے سن لے نبی پاک جہ دوں سفر دوں واپس آن دیناں دے مدینے پاک دیاں دیوارہ تے ندرہ پیجان دیاں آپ اسواری تیز کر دن دے اسواری دھڑا دن دے پتہ جے کیوں دھڑا دے چہ دوں کندہ دیسن مدینے دیاں تیوارہ ساریاں تھردیاں سینے دیاں دیلوں حسد بغزت کی نے دیاں واوارگڑ من جایاں ہندیاں نے ایسو پاپی دیل دیاں تو تو کے کہا خوب صفائیان ہندیاں نے اللہ اکبر اللہ سعی بخاری اندر حدیث موجودیں بسر نبی دی اندر ایک حجور دا تنا نصب کیتا گئیں تے نبی پاک ایدنا ٹیک لالیں دینیں آپ صحابہ نو خود بہرشات فرمان دینیں ایک دن ایک بی بی والوں پیغام آگیاں یا کشے بندے والوں پیغام آگیاں سرکار جی کر دیاں مسترچ ممبر بنوا کے رکھ دیئیں آپ نے توفہ قبول فرمارے ہیں دے ممبر بن کے آگیاں دین آیا جمیدان اللہ دے پاک پیغمبر او خجور دے تنینو چھڑیاں دے آم ممبر تے چلے جان دینیں خود بہرشات فرمان لگ پین دینیں ڈالے سنے آن ریوینو تیان نال او خجور دا جڑا سکا تنین او نوکھے ہیں آج نبی پاک نے منو چھوڑ دیتا ہے سرکار میرے تو دور چلے گینیں صحابہ کہن دینیں اے تنہ انج رویا جی میں بچے چیخہ مار کے روم دینیں اے سکا تنہ چیخ اٹھیا چلاؤں اٹھیا اے جان دے پیغمبر دی اسمت کتنی سے آدھا ہے مقام کتنے آج سرکار میرے تو دور ہو گئے سی آپ نے خطبہ چھوڑیا ممبر تو نیچے آئے آکے انو سینے نہ لایا سی آبا کہن دینوں اسے ویلی چپ کر گیا آپ دی صیرت کی یہ کہ روندیاں انو چپ کروایا کرو دکھیانو سینے لایا کرو اسی ہور ظلم کرنے ہیں سینے لایا چپ کر گیا آپ فرما دینیں اگر انو ممبر تو نیچے آکے سینے نہ لایا دا قیامت تک روندیاں ہی رہنا سینے تے اگلی بات حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے آپ فرما دینے وہ خجور دیا تنیاں گال سون لیاں جے چاند ہے نا ایتھی تے انو نصب کر دینے ہیں اللہ تے انو پاغ لا دینگے قیامت تک ہرابرہ ہو جائیں گا دوسری بات جے چاند ہے تے انو ایتھے دفن کر دینے ہیں تے اللہ تے انو جننچ میرا ساتھ دے چھڑنگے سمجھ نہیں آئی تو انو یا ایتھے ایتھے نصب کر دینے ہیں قیامت تک رابرا تے یا دفن کر دینے ہیں جننچ میرا ساتھ لب جائے گا خدا دی قسمیں ایتنا ساڑھے نالو شیانہ نکلیا ای نو پتا سی اے جہان آر سی اے دنیا آر سی ایک نیک در ختم ہو جانے ہیں انو سرکار میں چانا دفن کر دے ہو جننچ تو اڑا ساتھ لب جائے تو اڑیاں سے ارتاں کر دے رہاں گے اللہ نصی فرما دے اللہ سا نو سارے نو جننچ سرکار دا گواند دے دے اچھی آمین کہہ دے ہو آس سنو تیانل باس آخری گال میں کرنے لگا تُسھی تھک دے جا رہے ہو میں عرض کر رہے ہیں پہاڑ پہچان گئے ہیں جانور پہچان گئے ہیں درخت پہچان گئے ہیں جس پیغمبر داشی کلمہ پڑے ہیں کتنی عشمت والے ہیں کتنے مقام والے ہیں کتنے شان والے ہیں آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار جناب محمد تڑپ جاؤں تڑپ جاؤں تُسھی بھی جواب بندے جا رہے ہو سوڑ بھی جواب بندہ جا رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک حجرت دے سفرتے جا رہے ہیں چال دیاں چال دیاں آرستے دے اندر پوکھ بھی لگ گئی پیاس بھی لگ گئی تیرہا چیک خیم آ گیا آپ فرمان دینے میرے صدیق ایس خیمے بھی چوپتا کیتا جائیں کھان ماں سے کچید لب جائیں اللہ اکبر اللہ میرے صدیق جا کے پتا کیتا ہے کارن درے کو بڑڑی مائی بیٹھئے ہیں جناب صدیق فرمان دینے امم آسی موسا پر لوگاں پوکھ لگیئے پیاس لگیئے ہیں سانو کھان لی کچھ دیتا جائیں مائی نیائن کر کے ہوتاں بیکھے آن تے بیکھی جاندیئیں تے حیرانوی جاندیئیں کدھی اپنی کلی والوین دیئیں کارویج گھان لیش ہے ہی کوئی نہیں آن دیئے قربان جامان پرونے کڑے کیمتی نے پرونے کڑے سونے نے آن دیئے تھے بیجاؤ میرا خامن بکریاں چرانو آسے گیاین شانو آئے گا دودھ چوانگی تیر جار جا کے پلا دیوانگی کی پلا ہوں آنگی؟ بولو پرونے انہوں کی پلا ہی دا؟ پیفسی مرندہ کوک اور دودھ پہ آیا کرو پرونے انہوں کی پہ آنا چاہی دا ہے؟ بوتل کنے دی؟ ڈی لیٹر بوتل کنے دی ہے؟ سو دی دودھ کلو کنے دا ہے؟ ایک سو تیان دا ہے؟ سو ایک سو بھی آیا تیان دا چلو تیس سو دا لیا آگے نا تھوڑا جا پانی پا لیا کرو ویچن لگیاں نہیں پلان لگیاں تھوڑا عید پانی تھوڑا پا تی پل ویچن لگیاں بلکل نہیں پانا اے توجہ کرو آن سننا تی آنال آن دیئے تھے بین جاؤں میرا خامد آئے کہاں دودھ چو مانگی رجار جا کے پلا مانگی تی کارویچک بکری بننی لیسر جی سکر جی آن فرمان دینے ابو بکر امانو کو او جی بکری بننی ہے ایدہ دودھ چوکے پلا دیں مائی آن دیئے شد کے جاں اے کمزور انہی ہیں اے تی چرن بھی نہیں جا سکتی اے دودھ دیں دیئے نہیں آن فرمان دینے ابو بکر امانو کام جی دودھ نہیں دیں دیئے تیسانو چون دی جازت دے چھڑے مائی آن دیئے میں کئی نیا دودھ دیں دیئے نہیں اگر نہیں دین دی تشانو چون دی جاد دے دیو میں قربان جاما آئی میرا رہبر میرا پیغمبر مائی کہیں دیئے میں کہیں نیا دود نہیں دین دی اگر فرما دین امام ایک باری جاستان دے کے ویخنا مائی کہیں دیئے جاؤ جے چوئی جان دی جے تے چولا میں صد کے جاما میرے نبی نے جاکن بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لائیں اللہ دی کسمیں اے تھانوی پہچان گینے اے ڈیاں برگتاں والا ہاتھ ہو شک دے تے محمد کریم دا ہو شک دے اسے ویلے بکری دے تھنا جو دودہ جان دے آپ فرما دین امام کوئی برطن لے آنا مائی نے سمجھیا کھچیاں درویاں گتار نکلائے گی مائی کو چھوٹا جا برطن لے آئی تے نبی پاک نے دودھ جویا تے برطن پھار گیا آپ فرما دین امام اور برطن لے کے آنا مائی اور برطن لے آئی ہو بھی دودھ نال پھار جان دے آپ فرما دین امام اور برطن لے کے آنا مائی برطن لے آن دی گئی دودھ نال پھار دے گئے کھار دے سارے برطن لے دودھ نال پھار جان دین اللہ اکبر میرے رہ بردی شیر سن لے آپ فرما دین اے میرا صدیق صابتوں پہلان اے سا امام نو دودھ پہلان اے ساڈا رہ برے اے ساڈا رہ نو مائن اوستو بادن را دسن والا بندہ نالے او نو دودھ پہلان پھر میرے صدیق نے پیتے تے سابتوں آخیر تے جگان دے پیرن پیتے اے تھے پیرا جان تے تبرک باج جائے تے مرید کھالین نام بچے تے ناشائی اوہ لہ رہ بر کیسے رہ نو مائن کیسے نبی پاک تر گئن کار دے شار بردن دودھ نال پھرے پہنے بکری دے تھا نام دروی دودھ مجودے میں گل مکاما شام پہ گئی ابو مابد واپس آ گیا اپنے مکان تے پہنچے ہیں اے دے دروازے تے پہنچے ہیں اے جا خشبوان لگ پہنچے ہیں راؤن کا نظران لگ پہنچے ہیں اوہ تھے کھلو گئے تے تڑپ گئے ہیں مولا سمسام دی زبانین اوہ تھے کھلو کے کیان دائیں ہم دائیں ملوم اے مرد کامل کوئی آیا اے رونگت برکت ساڈان ایٹھے را سوایا اے بیوین دن دا ساران حال سنایا اے جاندی اسواری لنگ گئین بدر منیر دین جوک بسندی ٹھٹین جگان دے پیر دین بھارا تقدیر بھارا تقدیر آن دے انج لگ دے کوہستی پھیرا مار گئی ہیں دے بیوین دی ہاں ہاں ایک بڑے سنے مکڑے والا ایک رہبر لنگیاں ہیں ایک رہنمان لنگیاں ہیں اللہ اکبر اللہ دے آن دے منو دسے نا آب دا رنگ کیسا سی آب دا قد کاٹ کیسا سی آدھی چال ڈال کیسی سی اللہ اکبر اللہ استاد محترم بیان کا رہشان اسے نے پیغمبر تے چیرے نوں آسمان دے چاننا تشبیح دیتی اسے نے سورجنا تشبیح دیتی انج کہلو نن اسے صحابی نے نبی پاک دیا پاک اکھیاں نوں بیکھے آئے اکھیاں نا تذکرہ کیتی گئے آئے اسے نے نبی پاک دیا زلفان نوں بیکھے آئے دے زلفان دا تذکرہ کیتی گئے آئے اسے نے نبی پاک دین دندان مبارک نوں بیکھے آئے دندان دا تذکرہ کیتی گئے آئے اسے نے رخشار ویکھے نے رخشاران دا تذکرہ کیتی گئے آئے پیغمبر دے صحابیان آب دے حسن نوں بڑا بیان کیتا ہے ایکن میں نوں تینج لگتا ہے نبی پاک دے حسن نوں سارے صحابیان تو بڑھ کے اگر کسے بیان کیتا ہیں تے جنگل ویچ بین والی ہیں سو بی بی نے کیتا ہیں سرکار کینٹہ رہا ہوں گے کوئی دو کینٹے رہا ہوں گے قربان جامعہ تے مائی آپ جنی دے رہنے سرکار علی بین دی رہی ہیں تے شیرت نے گارہ لکھے ہیں کسے نے لکھے ہیں وی خوبیاں کسے نے لکھے ہیں اسی تو اتے خوبیاں اس بی بی نے پیغمبر دیاں بیان کر چھڑیاں نے اسی کسے کر تین دن بھی رہیے نا تینہ دنہ بات پیشا مڑیوں چنگا جان چھوٹی اے تے ویل ہے روٹیاں پڑنا ہے انجی نا اے ساڑا کردار ہے اے ساڑا اخلاق ہے اے ساڑی شیرت پیغمبر تھوڑی در رہے تے شفتہ ہی کیتی جاری تعریفہ ہی کیتی جاری خامدان دے ہیں میں نو دسینہ آپ دا رنگ کیسے ہیں کت کاٹ کیسے ہیں بول چال کیسے ہیں سنیئے تے گرم ہوگی اے دی بیویوں سے ویلے تڑکے آن دیئے کہن دیئے بیویوں دین صفتہ نرالی وین رنگ سی گورا موڑین کملی سی کالی وین قدشی میں آنا چالن نرم تے آلی وین سونا جوان ہدھ نہ ہی آن دہ میں نو دسینہ آپ دا رنگ کیسا سی آن دیئے حسن جمال اصدان صابتوں کمال وین چیرہ چمکی لاجی میں چمک دا لال وین رنگ سی سفید سیرتین کالی سی والوین شرم حیاء حد نائی آن دہ میں نو دسینہ آپ داخلہ کیسا سی آن دیئے نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دا مٹھا بولیا کرو چنگا بولیا کرو سونا بولیا کرو اہی جدہیں بولنے آن کوڑا بولنے آن ساڑی کرواہت ہاتھ اتنی سی آن دیں بچے ڈار جان دینے اپنے دھرو جان دینے سرکار داخلہ کیسا ہے نرم طبیعت بولن مٹھڑے سی بول دان انج پہ الگ جمین موتی سی رول دان گالدہ وال گنڈین راز دی کھول دان اہمِ طول فضول بولے نا ہی انہیں جدہیں صفتہ سننیاں انہیں نبی پاگنیاں طریفہ سننیاں او سے ویلے پہچان گیاں بیوینوں کے اندائیو تان نبی غفاری سین جیس دی خاطر اے تھے میں عمر گزاری سین کیوں نہ رکی او دین تو سونی اسواری سین کاردان زیارت میں عشن حادی بصیر دین جو کب سندھی ڈٹھین جگان دے پیر دین او سے ویلے پہچان گیاں بہاڑ پہچان گئیں جانور پہچان گئیں درخت پہچان گئیں فرشتے پہچان گئیں کائنات دا زرنا زرہ پہچان گیاں ابو مابد نے گل سنیئے عابدی تاریف سنیئے اس سے ویلے پہچان گیاں دوڑا لاکے پیچھے تر گیاں آپ نے ملکے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیاں تو بھائیوں جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑے ہیں راتہ موک جان دن ختم ہو جان اے زندگیاں بھی جان عابدی عزمت عابدی شان عابدی شیرت سے تذکر ہوں دے رہیں وقت تافی ہو چکے ہیں انہیں الفاظتیں اقتفا کرنے ہیں پھر قدی موقع ملے ہیں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين